پاکستان میں اتنی مشکل نہیں لگ رہی تھی تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا محول کیسے بنایا گیا یعنی وہ تو بہت نارمل حالات تھے اگر آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو آج معیشت بیڑا غرق ہو گئی ہے پاکستان کے اندر ایک کیاس ہے پاکستان کی صورتحال پاکستان 2019 میں آج سے بہتر ہو گیا تھا تو اس وقت آپ نے ایکسٹینشن دے دی تھی آج آپ مخالفت کر رہے ہیں اس وقت آپ کے لیے کس طرح کی گارنٹیز دی گئی تھی کہ آپ دے دیں ایکسٹینشن ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں کوئی گارنٹیز نہیں تھی میں نے کوئی گارنٹیز نہ مانگی نہ دی ہم ہمارے ساتھ اس وقت کوپریشن ہنڈر پسنٹ تھی ایک طریقے لبیک والا وہ کھڑا تھا نہیں فضل الرمان بھی پہنچ کیا تھا درمے کے لیے یہ جیب چیزیں ہوتی ہیں نا یہ اب تو ہم پیچھے جب دیکھتے ہیں نا تو جب کام کروانے ہو تو یہ ایک دم ہو جاتی ہے چیزیں آپ کے ایک دم کوئی کٹ پتلیاں آ جاتی ہیں یہاں سے وہاں سے خیر وہ تب مجھے تاندازہ نہیں تھا وہ علیہ دی چیزیں ہیں اصل میں سوائے اس کے کہ اس شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں نہیں اتصاب کرتے میں ان کو کہتا تھا میں نے کہا میری تو پارٹی میرا تو بائیس سال سے ہمارا یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں آپ اتصاب نہیں کریں گے طاقتور کا کمزوروں کا نہیں طاقتور کا رول آف لاؤ قائم نہیں ہوگا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اندر انصاف نہ ہو جو رول آف لاؤ ہے نا جی کیونکہ میں نے تو باہر کے سسٹمز دیکھے ہوئے نا تو آپ اگر آج یہ ملک ترقی کر گئے ہیں خوشحال ہیں برطانیہ ہیں یہ یورپ ہے ان سب میں رول آف لاؤ ہے کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں کوئی قبضہ گروپ نہیں کوئی تھانے کے چاری کی پولٹکس نہیں کوئی پلوٹس کے اوپر قبضے نہیں ہو جاتے لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں ان کے حقوق ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں میں ان کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جب تک آپ ان کو انہیں نیچے لے کے آتے اور یہ اس طرح دردناتے پھریں گے یہ ملک کو آگے نہیں چلنے دیں گے میں ان کو سمجھاتا گیا وہ کہے آپ فکر نہ کریں آپ یہ اور وہ ان سے ڈیلز کرتے رہے وہ کبھی کسی کو دو ہفتے اندر کوئی جیل میں گزار کہ وہ پھر باہر آ جائے گالیاں مجھے نکالے کنٹرول میرے میں نہیں تھی میں اب تو میرے کنٹرول میں نہیں تھے وہ تو ان کے کنٹرول میں تھی یہ مین ڈیفرنس تھا اگر آپ میرے سے پوچھے نا کہ پرابلم کدھر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے یہ کرپشن کو بری چیز سمجھتے ہی نہیں تھے تو یہ غلطی آپ سے ایکسٹینشن کی ہو گئی اور اس کے بعد اس کے بعد ساری جماعتوں نے مل کر جب ایکسٹینشن دی جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو جس طرح تمام عراقین پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے ووٹ ڈالا جیسے شادی میں پنجابی میں کہتے ہیں نوندرہ ڈالنے آئے ہیں تو جس طرح شادی میں لوگ پیسے دینے آتے ہیں نا بڑے آدمی کی شادی میں اپنا مو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی آیا اور میں نے پیسے دیئے اس طرح جنرل باجوا کی ایکسٹینشن میں سب نے ووٹ ڈالا اس وقت آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ باجوا صاحب نے یہ سارے کیسے کٹے کر لیے اس کے بعد تب سے ہی مجھے فیلنگ ہوئی کہ انہوں نے بات چیت شروع کر دی تھی نون لیگ سے اصل میں ان کی تب بات چیت شروع ہو گئی جیسے وہ آئے جوگ در جوگ ووٹ ڈالنے اور نہیں انہوں نے ان کو ادھر سے میرے خال میں کوئی اشورٹی بھی دی ہوگی اشورٹی تو خیر وہ سب کوئی دے دیتے تھے لال بطی کے پیسے تو سب لگ جاتے تھے لیکن میرے خال میں ادھر سے انہوں نے بات چیت ان سے شروع کی جو آخر میں پھر جب یہ جنرل فیض کو ہٹایا گیا تب کلیر ہو گیا کہ انہوں نے ان سے پھر فیصلہ کر لیا تھا مجھے ہٹانے کا آزم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے آزم سواتی پورے ادارے کے لیے ایک چیلنج بن گئے ہیں مسئبت یہ ہے کہ ان کی عمر پہ چتر سال ہے اور وہ کھڑے ہو کر ہر جگہ کے اوپر وہ نام لے لگر